اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تعویز کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید آج میں جس تعویز کے مطالق آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ تعویز امیر بننے کے لیے اور دولت کی فراوانی کے لیے مجرب تعویز ہے اس تعویز کا لکھنا اور استعمال کرنا انتہائی آسان ہے اس تعویز کو لکھنا اور استعمال کرنے کے لیے اور اس کی اجازت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے اور لائک کر دینا ہے مزید اجازت کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے لیکن یقین شرط ہے کیونکہ جب تک یقین کامل نہیں ہوگا اس وقت اللہ آپ کی مدد نہیں فرمائے گا تو یہ جو تعویز آج آپ کو میں بتانے لگا ہوں اور جو عمل آج آپ کو میں بتانے لگا ہوں یہ سورہ یوسف کا نقش سلمانی ہے اور کئی بار کا آزمتہ ہوا اور مجرب تعویز ہے اس تعویز کی جو چال ہے وہ آجشی چال ہے جو کہ آپ کو سامنے سکرین پر دکھائی گئی ہے اس میں جو ہے سولہ خانے دکھائے گئے ہیں چار کالم اور چار رو کے حساب سے اور اس کو اگر ہم ٹوٹل خانے دیکھتے ہیں تو یہ ٹوٹل خانے جو ہے وہ سولہ خانوں پر مشتمل ہیں اور ہر ایک خانے کو نمبر سے جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے اسی نمبر کی مدد سے آپ نے جو آگے ہم نقش دکھائیں گے جو آداد ہم آپ کو دکھائیں گے وہ آپ نے اس کے مطابق تحریر کرنا ہے وہ نقش یہ سامنے ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے یہ آجشی چال سمجھا دیتا ہوں کہ یہ لکھنا کیسے ہے تو اس میں ہر خانے کو دیکھیں نمبر سے ظاہر کیا گیا ہے جیسے یہ خانہ دکھایا گیا ہے اس نقش میں جو ہے یہ سامنے پہلا خانہ ہے پھر یہ دوسرا خانہ ہے تیسرا ہے چوتھا ہے پھر اسی طرح پانچوان چھٹا ساتوان آٹوان تو ہر خانے کی جو ترتیب ہے وہ علیدہ علیدہ دکھائی گئی ہے یہ چال جو ہے آجشی چال کہلاتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی طرح کا ایک سکیچ بنا کر آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے علیدہ اور اس پہ نمبرز ظاہر کر دینے ہیں جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے اور ایک سکیچ آپ نے بنانا ہے جس میں کوئی بھی نمبر لکھا ہوا نہ ہو یعنی کہ خالی ہو اس کو ہم نے تعویز بنانا ہے اب اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے سیمن ایٹ سکس کا لکھنا ہے لیکن وہ آپ نے ان حروف میں لکھنا ہے جو کہ ہمارے تعویز میں لکھی ہوئی اردو ہے اس کے مطابق آپ نے سیمن ایٹ سکس لکھ دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہلے خالے میں کون سے آداد لکھے ہوئے ہیں 1-3-5-9-8-7 آپ نے یہ آداد چال کے مطابق یہ جو آپ نے سکیچ بنایا ہوا ہے پہلا خانہ دیکھنا ہے کہ یہ ہے اس پہلے خانہ میں لکھ دینا ہے پھر اس کے بعد دوسرے خانے میں جانا ہے دوسرا خانہ جیسے کہ آپ کو یہ دکھایا گیا ہے تو آپ نے دوسرے خانے میں یہ آداد لکھنا ہے اسی طرح جب آپ تیسرے خانے میں جائیں گے تو آجھی چال میں تیسرا جو خانہ آپ کا ہے وہ یہ دکھایا گیا ہے آپ نے یہ تیسرے خانے میں 1, 3, 5, 9, 8, 9 یہ عداد لکھنے اس کے بعد آپ نے چوتھا خانہ دیکھنا ہے کہ چوتھے خانے میں کیا ہے چوتھا خانہ آپ کا یہ رہا آپ نے چوتھا خانہ یہ فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پانچویں خانے میں جانا ہے پانچویں خانہ آپ کا یہ بنتا ہے یہ پانچویں ہے پھر آپ نے یہ چھٹے خانے میں چلے جانا ہے تو اسی ترتیب کے لحاظ سے پھر آپ جب ساتویں میں جائیں گے ساتویں میں آپ نے اسی طرح جو ہے وہ ساتھویں خانہ لے لینا ہے ساتھویں کے بعد آپ نے آٹھویں نومہ دسویں گیارویں بارویں تیرویں چودہ پندرہ سولہ خانے آپ نے اسی ترتیب کے لحاظ سے فیل کرنے اب جب آپ نے یہ نقش تحریر کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے پاک صاف کپڑے پہننے ہیں بابوزو ہو جانا ہے اور کالی سیاہی کی مدد سے سفید کاغذ پر آپ نے یہ نقش جو ہے وہ تحریر کرنا ہے جہاں پر ہم نے مختلف رنگ استعمال کیوں ہیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ترتیب کو دکھانے کے لیے لیکن آپ نے ذاتو زافران استعمال کرنا ہے اگر زافران افور نہیں کر سکتے تو آپ نے کالی سیاہی استعمال کرنی ہے جب آپ اس نقش کو لکھ چکے تحریر کر چکے تو پھر آپ نے اس کو جو ہے اپنے پاس موم جامعہ کر کے محفوظ کر لینا ہے گلے میں لٹا لینا ہے لٹکا لینا ہے اور ایک اسی طرح کا نقش آپ نے تحریر کر کے پانی کے اندر رکھ لینا ہے ڈال کر اور اس کو آپ نے وقتاں فوقتاں تھوڑا استعمال کرتے رہنا ہے جیسے آپ کا پانی کم ہو اس کے اندر اور پانی آپ نے ڈال لینا ہے ایک نقش اسی طرح آپ نے گلے میں ڈالنا ہے اور اسی طرح کا ایک نقش تحریر کر کے پانی کی کسی بوٹل میں ڈال لینا ہے اور وہ پانی آپ نے استعمال میں رکھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب آپ اسے تحریر کر چکے یا لکھنے سے پہلے آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی میٹھی چیز لازمی طور پر تقسیم کر دینی ہے تاکہ اس کی زکاة کو ادا کر کے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے ایک چھوٹا سا عمل ہے جیسا کہ آپ کو سامنے سکرین پر ہم دکھا رہے ہیں اس عمل کو آپ نے بعد نماز فجر سو مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے یہ آپ نے معمول بلانا ہے انشاءاللہ جب آپ فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں یا مشکلات ہیں جو رکاوٹے بنی ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ ساری کے ساری ختم ہو جائیں گی اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ اس کو سنبھال نہیں پائیں گے لیکن ایک بات میں شروع میں کہا چکا ہوں یقین کے ساتھ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور رزق کے معاملے میں پیسے کے معاملے میں اور مشکلات کے معاملے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے تو اس عمل کو کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جی السلام علیکم